اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں بھی بہت اچھی ہوں آج میں آپ کے نئے بہت مزیدار رسپی لکھ رہی ہوں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سسکائب کیجئے میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس کے ساتھ ہی جو بیل آنکر کا بٹنوں کو آل کر دیں اسے ہی ہوگا میری رسپی آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے گی آج میں آپ کے نئے ایگ پلاو لے کر رہی ہی جو بہت مزیدار ہے آپ اس رسپی کو ضرور ٹرائے کریں گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کمونز بوکس میں آپ کو یہ رسپی کیسی لگی سب سے پہلے میں نے گاجر لیئے گاجر کے ساتھ ہی میں نے پادینہ لیا ہے پانچ عدد آری مرچے لیئے اس کے ساتھ پیاز لیا ہے پیاز کے ساتھ ہی میں نے شلما مرچ لیا ہے شلما مرچ کے ساتھ ہی میں نے مٹر لیا ہے جیسے جیسے بناتے رہیں گے ہم آپ کو بتاتے رہیں گے اس کے ساتھ ہی میں نے چار عدد انڈے لیا ہے انٹے کے ساتھ زیرہ لیا ہے زیرے کے ساتھ گرم مسالہ لیا ہے کھڑے مسالہ یا ان کے گرم مسالہ گرم مسالے کے ساتھ ہی میں نے پسا ہوا گرم مسالہ گرم مسالہ پاورڈر لیا ہے اور نمک لیا ہے نمک کی ہمیں بہت ضرورت پڑھنے والی ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے چامل نہیں ہے اگر آپ کے چامل بھیگنے والے ہیں تو ان کو بھیگو دیجئے گا چلے تو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے گھی لیا ہے یہ چار چمچ گھی لیا ہے میں نے اس کو گھی میں بنائیں گے اس سے زیادہ بہت مزیدار آتا ہے تو پیس گھی کا استعمال کیجئے گا چار کھانے کے چمچ میں نے اس میں گھی لیا ہے جیسے ہمارا گھی گرم ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم اپنا زیرہ ایٹ کر دیں گے ایک کھانے کے چمچ میں نے زیرہ لیا ہے وہ بھی میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے جیسے یہ گولڈن گولڈن کلر کا ہونے لگا گا یعنی کہ پھولنے لگے گا تھوڑا گولڈن ہونے لگے گا تو اس کے اندر ہم نے گرم مسائلہ ایٹ کر دیں گے گرم مسائلہ میں نے چار سے پانچ لونگے لیے اور چار سے پانچ ہی کاری مرچے لیے ایک دلچنی کا پتہ لیا ہے دنڈال یعنی کہ وہ لیا ہے ایک بڑی لالچنی اور ایک بادیان کا پھول لیا ہے تقریبا ہم ایک پاو چامل منا رہے ہیں اور یہ ریسپی بہت زیادہ ایزی ہے تو آپ اس ریسپی کو ضرور فولو کیجئے گا یہ وہ ریسپی ہے جو ہم ہلکے پھول کی گزہ میں کھا سکتے ہیں اگر ہمارے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے تو جھٹ پڑ بن جاتی ہے یہ ریسپی جیسے بچے اس پھول سے آ رہے ہیں اب ان کے نی بھی بنا سکتے ہیں اب میں نے ایک درمیانی سائز کا پیاس لیا تھا اس پیاس کو میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے ہمیں پیاس کو جو ایس سوفٹ کرنا ہے پیاس کو گولڈن براؤن نہیں کرنا جب یہ وائٹ وائٹ رہے گی مجھے سوفٹ رہا جائے گی تقریباً اس کو دو سے تین منٹ تک ہم پھولیں گے تو ہماری پیاس جو ہے بلکل سوفٹ ہو جاتی ہے جیسے یہ سوفٹ ہوگی تو اس کے اندر ہمیں سبزیاں ایٹ کر دیں گے سبزی میں میں نے ایک گاجر لیے جن کو میں نے گول گول کاٹ لیا ہے اس کے ساتھ یہ ایک میں نے شلمہ مرچ لیے اس کو میں نے چوک چوک کاٹ رہا ہے اور میں نے تقریباً آدھا پہنچ جتنے مٹر لیے ہیں اور مٹر کے ساتھ ہی میں نے گاجر شلمہ مرچ اور پادینہ لیا ہے تقریباً میں نے دو ٹی سپون اس کے ساتھ ہی میں نے پانچ چھاری مرچیں لیے ہیں اب دیکھیں میں نے تمام سبزیوں کو اس کے اندر دال دیا ہے گاجر کو بھی دال دیا اور شلمہ مرچ کو بھی اور مٹر کو بھی اس کے اندر دال دیا ہے میں نے اب تقریباً ہم اس کو دو سے تین منٹ تک ان سبزیوں کے ساتھ ہی بھونیں گے تاکہ اس کا کچھا پر نکل جائے اور یہ تھوڑی سوفٹ ہو جائے یہ بہت مزید کی ریسپی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ایک پلاو سب نے کھایا ہوگا اگر آپ نے نہیں کھایا تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے کمینز باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اور چینل سسکرائب کر دیا کریں تھوڑی سی ہمت بڑھ جاتی ہے تو چینل سسکرائب کرنا مد بھولیا کریں اب دیکھیں میرے نمک سبزیوں کے ساپ سے اس میں تقریباً آدھا ٹی سپون میرے نمک اس میں ایڈ کر دیا ہے ٹھیک ہے ابھی پہلی بار ہم نے نمک ایڈ کر رہا ہے ہمیں تقریباً تین بار نمک اس میں ایڈ کرنا ہے ابھی دیکھیں ہم اس کو اچھی طرح بھون رہے ہیں بھوننے کے ساتھ ہی ہم اس کے اندر دیکھیں گرم مسالہ میں نے تقریباً ڈیڑھ کھانے کا چمچ جو ہے پیسا ہوا گرم مسالہ لیا تھا تو اس میں آدھا ٹی سپون میں نے اس میں گرم مسالہ ایڈ کر دیا ہے تقریباً اب اس کو بھی اچھی طرح مکس کریں گے مکس کرنے کے ساتھ ہم تقریباً دو منٹ بھونیں گے اس کے ساتھ ہم اس کے اندر پانی ایڈ کر دیں گے تقریباً دیکھیں آدھا ایک ٹی سپون میں نے اس میں پودینہ ایڈ کر دیا ہے پہلے پودینے کو اچھی طرح مکس کریں گے اور اس کے ساتھ ہم اس کے اندر پانی ایڈ کر دیں گے بس بھونتے بھونتے ہمیں رکھنا ہے خیال دیکھیں آدھا ایک ٹوی سپون میں نے پودینہ بچا لیا ہے اب دیکھیں ایک گلاس میں نے پانی کا لیا ہے اس میں میں نے دال دیا ہے اب اس میں جب اچھی طرح سے وائل آنے لگے گا تو ہم اس کو سلو آنچ کر کے دھکے رکھ دیں گے تقریباً پانچ منٹ کے لیے زیادہ دیر مت رکھے گا صرف پانچ منٹ رکھے گا کیونکہ ہم اس میں چامل لیٹ کریں گے تو آدھی سبزیاں جو ہماری کچھی رہ گئی ہیں وہ ابھی پوری گھل جائیں گی پانچ منٹ کے لیے ہمیں ڈھکا ہے دیکھیں پانچ منٹ بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کی شکل کچھ اس طرح ہو گئی ہے اب اس کے اندر ہم اپنے چاملوں کو دھو کے دال لیں گے اگر آپ کے چامل بھیگنے والے ہیں تو وہ دال دیجئے گا میرے چامل بھیگنے والے نہیں تھے اب دیکھیں میں نے چاملوں کو کچھ طرح دھو لیا آپ کو کچھ اس میں چ にدر کو بھیگنے والے ہیں دیکھیں آپ چاملوں سے نمک ڈاللیں ہم نے سبزیوں کے ساتھ سے نمک ڈال لیا آپ کو چیک کریں گے اور چورے کو تھوڑا تیز کر دیں میں لے میکس نہیں لے میکس کرنے کی کم جائے گا تو ہم اس کو دم پر رکھ دیں گے جب اس پانی کھوشک ہو جائے گا پھر آپ کو دیکھاتے ہم آگے ہم کیا کرے گے تقریبا پانچ منٹ کے لیے ہم اکنے رکھاے تاکہ ہمارے چامل بھی اچھا طرح گل جائیں گے اب دیکھیں جس طرح ہم دھم پہ لگاتے ہیں تو پانی وہ تھوڑا ہلکا کشک جاتا ہے اپر سے اندر ہوتا ہے تو اس تشویشن میں ہم انڈے لیں گے چار عدد میں نے انڈے لیئے ہیں ان انڈے کو ہم کٹوری میں توڑ توڑ کر دالیں گے اپر سے ہم ایک دم اس کے اپر ہی نہیں اپلائے کر دیں گے چاملوں کے اپر اب دیکھیں پہلے کپ کی مدد سے ہم اس کو ہول کریں گے اور پھر اس انڈے کو ہم اس کے اندر دال دیں گے تاکہ اس کی زردی نہ توٹے احتیاط کے ساتھ دالیے گا اب دیکھیں چاروں انڈوں کو ہم اس طرح ہی کر کر کے اس کے اندر دال دیں گے کیونکہ ہم ایک پلاو بنا رہے ہیں تو ایک دالنا ضروری ہے اب دیکھیں میں نے ہول کرا پھر ہم نے یہ انڈا اس کے اندر احتیاط کے ساتھ دال دیا تاکہ اس کی زردی نہ توٹے اگر زردی آپ کی توٹ جاتی ہے تو وہ ٹیسٹ نہیں آتا ٹھیک ہے تو عیتیات کے ساتھ آپ بھی اس طرح کیجئے گا بس آپ یہ نہ کیجئے گا کہ انڈا اس کے پر پھوڑ دیتے ہیں اور ڈاریک اس کے اندر جائے گا تو یہ چیز نہ کیجئے گا بس کٹوری میں ڈال کر ہی ہم اس کو اپلائے کریں گے یہ بہت مزید کی ریسپی بنتی ہے یقین کریں آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اگر آپ یہ پلاو ٹرائے کریں گے تو آپ سب پلاو کو بھول جائیں گے دیکھیں آپ میرے چاروں ایگ اس میں دل چکے ہیں اور اس میں بھی نمک ایٹ کروں گی تیسری بار انڈوں کے اوپر اپلائے کرنا ہے اور اس میں ہم گرم مسالہ ایٹ کر دیں گے اپنا تھوڑا 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 اور جو پودینہ ہمارا بچا تھا ایک ٹی سپون وہ پودینہ بھی ہم اس کے اوپر گانش کر دیں گے اور اپنے ڈھکن کو ڈھککے رکھ دیں گے تقریباً دس منٹ کے لیے دس منٹ تک ہم بلکل کھولیں گے نہیں آپ دیکھیں چولہ میں نے بلکل سلو دیکھیں میڈیم سے کم آج میں نے چولہ رکھا اس میں میں نے ت پلاؤ کے ساتھ ہی میں نے اس کے پر اپنا وگونہ رکھ دیا ہے پلاؤ کا اسے ہی ہوگا کہ ہمارا پلاؤ جو لگے گا نہیں نیچے پلاؤ سے میرا چینل کو سسکائب پرنا مت بھولے گا میری ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ اللہ حافظ